پانی سے پیاس نہ بجھی تو میں خانے کی طرف چل نکلوں سوچا شکایت کروں تیری خدا سے اور خدا بھی تیرا عاشق ہے کیسا کھلاسا کیا تاپسی نے تاپسی کو کیسے ملی شارک کی فل کہاں کی جائے گی فلم کی شوٹنگ ہیلو دوستو میں ہوں اسپریہ میں ہوں آج کے لئے آپ کی ہوسٹ اور دوست اور آج خبر لے کر آئی ہوں ڈنکی کے بارے میں بولیور انڈسٹری کی مشہور عدکارہ تاپسی پننو ان دن اپنی آکٹنگ سکھ آفی چرچہ میں ہے اسی بیچ تاپسی نے پتھان مووی سٹار شارک خان کو لے کر بڑی بات بھی کہی ہے دراصل تاپسی پننو اور شارک خان بولیورڈ ڈیریکٹر راج کمار ہیرانی کی اپکومنگ فلم ڈنکی میں ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں ایسے میں اس فلم میں کنگ خان کے ساتھ کام کرنے کو لے کر تاپسی پننو نے بڑا کھلاسا کیا ہے دراصل تاپسی پننو نے اپنی فلم شباس مٹھو کے پرموشن کے دوران ایک میڈیا انٹرویو کے تحت بولیورڈ سپرسٹار شارک خان کو لے کر کہا کہ ان کے ساتھ کسی فلم میں کام کرنا آپ کے کریئر کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے تاپسی نے کہا کہ جب آپ کو شارک خان کے ساتھ کام کرنے کا افسر پرابت ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک سنہیرا موقع ہے شارک بھی میری طرح دلی سے آتے ہیں اور سیٹ پر کس طریقے سے خود کو تیار رکھنا ہے وہ ان سے بہت اچھی طرح سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے اتنا ہی نہیں جب میں نے ان کے پروڈکشن ہاؤس ریچلی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کام کیا تھا تب سے مجھے پریڑنا ملتی رہی ہے تاپسی پننو سکول کے دنوں سے ہی شارک خان کی فلمیں دیکھتی آ رہی ہے انٹرویو کے دوران تاپسی نے یہ بھی کہا کہ سر میرے کو کب لوگے اپنی پکچر میں وہی فلم ڈنکی میں ان کے ساتھ کام کرنا تاپسی کا سپنا پورا ہونے جیسا ہے ساتھ ہی انہوں نے فلم میں اپنی کاسٹنگ کو لے کر بات چیت کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ فلم میں انہیں کس آدھار پر کاسٹ کیا گیا ہے تاپسی کے مطابق مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے پوری ساک اور پرتیبہ کے آدھار پر لیا گیا ہے سفارش کے لیے کسی نے فون نہیں اٹھایا مجھے فلم صرف اسی لیے ملی کیوں کہ کسی نے مجھے پسند کیا جو میں نے کیا تھا مجھے یہ وشواس کرنے کے لیے ہر دن خود کو چٹکی کرنی پڑتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے میں ان کی فلمیں دیکھ کر بڑی ہوئی ہوں میرے لیے شاروک خان ہندی فلموں کا پریچے ہے تو اس کے بغل میں ایک فریم میں کھڑا ہونا اصلی ہے یہ میں امید نہیں کر سکتی مجھے امید ہے کہ میں کوئی گڑھ بڑ نہیں کروں گی اگر فلم کی شوٹنگ کی بات کی جائے تو فلم کو لندن اور بھارت کے راجستان میں شوٹ کیا جائے گا فلم کی جروعات بھارت سے ہی دکھائی جائے گی ساتھ ہی فلم دمدار سپورٹنگ ایکٹرز کو کاسٹ کرنے کی بات چل رہی ہے تاکہ کہانی کو لوگوں تک اچھے سے پہنچایا جا سکے تو دیکھا آپ سب نے میکرز کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس فلم کو لے کر تو دوستو آپ بتائیے کہ آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور کیا کیا امیدیں لے کر بیٹھے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوتے سے لائک کیجئے دوستے کے ساتھ شیئر کیجئے اور فلمی دنیا سے جڑی رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل بولیگراد سٹوڈیوز کو موسیقی